ناندر میں مجلس اتحاد المسلمین کے جانب سے حالات حاضرہ کے عنوان سے جلسے عام کا انقاد کیا گیا جلسے میں ملک کے موجودہ حالات پر شدید تشویر ظاہر کی گئی گورک شاہ اور بیف بین کے نام پر ملک بھر میں مسلمانوں اور دلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک قتل کی وارداتیں انجام دی جا رہی ہیں اور حکومت تماشائی بنی دیکھ رہی ہے اس طرح کے احساسات مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ناندر میں منعقضہ اجلاس عام کے دوران ظاہر کیے گئے مفتی خلیل الرحمان قاسمی کی صدارت میں منعقضہ اس اجلاس میں آل انڈیا مسلم پرسلہ بورٹ کے ارکان نے شرکت کی اور موجودہ حالات میں حکومت کو مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ظلم کو لے کر جھنجوڑنے کی کوشش کی جلسے کے دوران علماء کرام نے موجودہ حالات میں مسلمانوں کو احساس کمتری میں مبتلا ہونے کے بجائے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی نصیحت کی ساتھ ہی ظلم و بربریت کے خلاف ایک منظم تحریک چلانے اور اس میں دلیتوں اور دیگر پسماندہ طبقات اور ہمخیال جماعتوں کو ساتھ لینے کا مشورہ دیا جلسے میں کسیر تعداد میں لوگوں نے شریک ہو کر اس بات کا اعلان کیا کہ اب ظلم کے خلاف خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی حکومت ہنگ سے میرا مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کو پروٹیکشن دے مسلمانوں کو پروٹیکشن دے اس ملک کا سویدان اس ملک کا دستور آئے پی سی انڈین پینل کوٹ کا سیکشن نائنٹی سکس اس بات کی ہم کو اجادت دیتا ہے اپنے دفاع کی اپنے حفاظت کی تو ہم کو بھی ہندوستان و ان درینوں کے درینوں سے حفاظت کے لیے لیسنز کے حفیار واہیا کیا جائے ہم کو دہشتگردی دہشتگردی سے ڈرائی جا رہا ہے ورنہ دہشتگردی کوئی چیز نہیں ہے اصل میں آج دنیا کو اسلام کی حقانیت سے خطرہ ہے اس کو دہشتگردی کا نام دے کر کہ ہم کو ڈرائی جا رہا ہے اور اس میں ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ظلم کو بند کر دے دنیا کی کوئی حکومت بھی اپنے ملک کے رہنے والوں پر ظلم نہیں کرتی لیکن یہ کھلن کھلا جو ہے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ان کو مارا جا رہا اور جانور کو احمد دی جا رہی ہے اور انسانیت کو جو ہے ظلیل کیا جا رہا ہے یہ افسوسناک معاملہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک بھی جانور کو بڑا سمجھ کر کے انسانیت کو برا نہیں سمجھتا اور جانور کے آڑ میں انسانیت پر ظلم نہیں کرتا یہ عجیب ملک اور یہاں کا عجیب نظریہ اب یہ تین سال سے چل رہا ہے کہ جانور کو احمد دی جا رہی ہے اور اس کے مخابلے میں انسانوں کو اور مذہب کے نام پر مسلمانوں کو اور اقلیتوں کو جو ہے ستایا جا رہا ہے یا ان کو مارا جا رہا ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ حکومت فوراں ظلم بند کر دے جو حکومت انصاف سے چلتی ہے وہ حکومت صحیح ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ چلتی ہے یہ اپنی اوٹوں کی طاقت پر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے یہ غلط ہے انصاف سے دنیا کے اندر حکومت چلتی اگر انصاف نہ ہو اور ظلم ہو تو حکومت برباد ہو جاتی ہے اور حکومت کرنے والی خوم بھی تبہ تاراج ہو جاتی ہے ایسا ہمیشہ سے دنیا کا اصول رہا ہے اس ملک کے اندر جو ابھی اس وقت میں ظلم کی ایک بار لگی ہوئی ہے مسلمانوں کو جذبات سے کھلوار کیا جا رہا ہے ہم اس ملک کے اقتدار پر بیٹھنے والوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اس شہر اس بستی کے اندر یا اس شہر کے اندر یا اس ملک کے اندر کوئی قرائے دار کی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ اس ملک کے اندر وہ ایک حق رکھتا ہے اور دستور نے اسے جو حقوق دیے ہیں اس کی پاسبانی کرنا ان کا اخلاقی فریضہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دلیت اور مسلمانوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں اس سلسلے میں پولیس کے محکمے کو وہ ہشیار کریں اور اس ظلم کو بند کرنے کی کوشش کریں نفرتوں کا اثر اس قدر بڑھ چکا ہے کہ آج جانوروں کے نام پر انسانوں کا ختل ہو رہا ہے اس کی ہم اس اسٹیش سے مضمت کرتے ہیں اور پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو انصاف ملنا چاہیے دنیا کے لوگوں کو خصوصا ہندوستان کے برادران وطن کو ناندیڑ کی سرزمین سے سارے مسلک کے لوگ مل کر اتحاد کے ساتھ جمع غفیر کی شکل میں یہ جو جلسہ منعقد کیا اس سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی ادارنات کے حملے کو دہشت گردانہ حملہ بتا کر مسلمانوں کو مورد الزام کر رہے ہو ذرا انصاف کی آئینک لگا کر یہ تو دیکھو کہ جس کے دارنات کے حملے میں کچھ ہندو مارے گئے اسی کشمیر کی سرزمین پر ایک مسلمان نے پچاس ہندووں کی جان بچائی ہے کیا ہندوستان کے دوسرے انصاف پسند لوگ اس سلیم کی اس بہادیری کو سلام نہیں کریں گے یہ بات سوچنے کی ہے ایک سلیم نہیں ہندوستان کے ہر کونے میں ہر مسلمان سلیم کی طرح اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ پیار باٹتا آیا ہے اور ہمارے اسلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ پیار باٹنے کا یہی پیغام سیکھایا ہے اگر آپ ہمارے ساتھ رواداری رکھو گے تو یقیناً ہم بھی آپ کے ساتھ اپنے اسلامی دھرم کا پالن کرتے ہوئے وفاداری کریں گے اگر آپ ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو گے تو پھر آپ سے ہی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو جینے نہیں دوگے تو کیا مرنے والا اپنے مرتے مرتے مارنے والے کو مارے گا نہیں اور مارے گا تو آپ دہشتگردی کا نام دوگے مار بھی آپ ہی رہے ہو مرنے والا بچاؤ کے لیے کر رہا ہے تو دہشتگردی کا نام بھی دے رہے ہو یہ دوہری پالیسی دنیا کے سامنے آ رہی ہے ہندوستان کا چہرہ بگڑ کے آ رہا ہے ہماری جوابداری ہے کہ ہم ایسے اسٹیج سے ہمارے بھارت کے سنویدھان کو بچانی کے لیے یہ ساری بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے اس آئیرے کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہتی ہے جس کے لیے دنیا میں ہندوستان مشہور ہے یہی ماسیچ آج کے جلسے کا